اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیاریت سے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں دنیا کی مشہور کار کمپنی ہونڈا کے بارے میں دوستو ہونڈا کے بانی سوئی شیرو ہونڈا ایک جپانی ایجینئر اور سنتکار تھے انہوں نے انیس سوڑ تالیس میں اپنے خاندان کے نام پر ہونڈا کمپنی کی بنیاد رکھی جو ایک لکڑی کی منفیکچرنگ بائی سائیکل موٹر سے بڑھتی پھلتی اور پھولتی ایک ملٹی نیشنل کمپنی اور موٹر سائیکل منفیکچر بن گئی سوئی شیرو ہونڈا ستارہ نومبر انیس سو چھے کو شیزوکہ کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوا اس نے اپنا بچمن باپ کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے ہوئے گزارا اس کا باپ لوہار تھا وہ اپنے باپ کے ساتھ بائیک سائیکلوں کی مرمت بھی کرتا رہتا تھا اپنے باپ کا ہاتھ بٹاتے بٹاتے اس کو بھی اس کام سے لگاؤ پیدا ہو گیا اس کا والد بھی عام لوگوں کی طرح نہیں تھا اسے اپنے بچوں کو ہنر سکھانے کا شوق تھا وہ اپنے بچوں کو کھلونے اور مختلف قسم کے اوزار بنانے کا طریقہ سکھاتا تھا کچھ ہی عرصے میں ہونڈا نے ایک ذری بلیڈ بنایا اور اسی طرح بچوں کے چھوٹے چھوٹے کھلونے بھی بنا لیتا تھا ہونڈا کو کسی ٹکنیکی کرتب اور مظاہرے کا پتا چلتا تو یہ وہاں ضرور پہنچنے کی کوشش کرتا اور وہاں جا کر اپنے فن کا مظاہرہ کرتا تھا پائلٹ آرٹ سمیتھ نے جہاز اڑینے کا کوئی مظاہرہ کرنا تھا اس کو معلوم ہوا تو ہونڈا اس کو دیکھنے کے لیے پہنچ گیا اس مظاہرے نے ہونڈا کی مشینری اور اجاد سے محبت کو مزید تقویت دی ہونڈا نے روایتی تعلیم حاصل نہ کی تھی پندرہ سال کی عمر میں اسے ہنر سیکھنے کا جنون ہوا تو سیکھنے کے لیے علاقے سے ہجرت کر کے کسی ماہر کے پاس جانے کا ارادہ کیا پھرتے پھراتے آخر کار اسے ایک ایسی جگہ ملک ہی گئی یہ کار مکینک کی تربیت اور شاگردی میں کام کرنے لگا شروع میں کچھ ہچکچاہٹ کا شکار ہوا لیکن پھر اسی کام میں مسلسل چھ سال جتا رہا وہ دل جمی سے اس کام میں لگا رہا استاد بھی اس کی کاریگری سے بہت خوش اور متاثر تھا اس عرصے میں وہ کار مکینک بھی بن گیا اس نے استاد سے اپنے ذاتی کاروبار کے لیے اجازت مانگی تو اس نے بخوشی اجازت دے دی گھر لوٹنے سے پہلے اس نے اپنا ذاتی آوٹو رپیئر کا کام شروع کر دیا تھا اس نے محنت اور دل لگا کر کام کیا وہ اپنے کام اور گاکوں کے ساتھ مخلص تھا جس کی وجہ سے آئے روز اس کے گاکوں میں اضافہ ہو رہا تھا اس سے ہنڈا کو اچھی بلی آمدنی ہونے لگی اس کا باپ جو پہلے لوہار کا کام کرتا تھا اور اس کے ساتھ بائی سائیکل کی مرمت بھی کرتا تھا وہ اس کام کو چھوڑ کر اپنے بیٹے کی معاونت کرنے لگا انیس سو سنتیس میں ہونڈا نے ایک کمپنی کی بنیاد رکھی جس میں وہ ٹویوٹا کے پسٹن رنگز بناتا تھا یہ کام بھی خوب چل رہا تھا لیکن دوسری جنگ عظیم کے دوران امریکہ نے جپان پر بمباری کی تو ہونڈا کا لگایا گیا پلانٹ تباہ و برباد ہو گیا انیس سو پنتالیس کے زلزلے نے رہی صحیح قصر نکال دی جو کاروبار بمباری سے مندوم ہو چکا تھا زلزلے کی وجہ سے زمین بوس ہو گیا جنگ کے بعد اس نے اس پلانٹ کی باقیات ٹویوٹا کمپنی کو بیش ڈالی ان حالات اور مشکلات کے باوجود ہونڈا نے حیمت نہ ہاری ہونڈا کی کامیابی کا سب سے بڑا راز یہ تھا کہ وہ اپنے پیچھے مڑ کر دیکھنے کی بجائے نکامی کا ڈٹ کر مقابلہ کرتا تھا ایک سال بعد انیس سو چھالیس میں ہونڈا نے ٹیکنیکل ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی بنیاد رکھی ہونڈا کا مہم جوئی کا بہت شوق تھا نئی نئی اجادات کرنے کا جذبہ تھا یہ بات اس نے بچپن ہی سے سیکھ لی تھی اس کا خاندان زیادہ مالدار نہ تھا لیکن اس کے باپ نے اپنے بچوں میں سخت محنت کی اخلاقیات اور مکینیکل چیزوں کی محبت کو کوٹ کوٹ کر بھر دیا تھا ابھی بچپن کا زمانہ تھا ان کے قریب ہی ایک رائس میل تھی جب وہ چلتی تھی تو اس سے ایک شور کی آواز پیدا ہوتی تھی یہ ہونڈا کے لیے پھر کشش تھی اس نے اپنے دادا کو مجبور کیا کہ وہ اسے اس فیکٹری کی سیار کرائے یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کمپنی میں مشینیں کس طرح کام کرتی ہیں اگر بچوں کو اس طرح کی چیزیں دکھائی جائیں تو اس سے ان میں کچھ کرنے کا جوش اور جذبہ پیدا ہوتا ہے بچپن ہی سے سخت محنت کرنا اور نئی ایشیا کی تخلیق کرنا ہونڈا کا بہت بڑا شوق تھا اسی وجہ سے ہونڈا آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش میں لگا رہا 1948 میں ہونڈا نے مکمل موٹر سائیکل تیار کرنا شروع کر دیا پہلے اس نے اے ٹائپ کا انجن بنایا پھر وقفے وقفے بعد ان میں کئی تبدیلیاں لاتا رہا ٹائپ اے اور ٹائپ ڈی موڈل جپانی اوٹومیٹیو ٹیکنولوجی کی نمائے علامت بن گئے رفتہ رفتہ ان کا کام بڑھتا رہا ان کی مقبولیت میں اضافہ بھی ہوتا رہا اس کی کمپنی کا حجم بھی وسیع ہوتا گیا ہونڈا نے اپنی کمپنی کو ملٹی نیشنل کمپنی میں تبدیل کیا جو دنیا میں بہترین موٹر سائیکل تیار کرنے والی کمپنی تھی ہونڈا کی انجینرنگ اور مارکیٹنگ مہارتیں بہت جلد کارامت ثابت ہوئیں کہ دنیا بھر میں اس کی کمپنی کی موٹر سائیکل کی مانگ میں اضافہ ہونے لگا ہونڈا نے انیس سو انچاس میں اپنی پہلی ڈیلر شیپ امریکہ میں کھولی ہونڈا کا ایک باعتماد دوست تھا جو ہر مشکل وقت میں اس کے کام آتا تھا جب بھی مشکل کی گھڑی آ پڑتی تھی ہونڈا اس اپنے دوست سے مشفرہ کرتا تھا ہونڈا موٹر کمپنی کئی دفعہ ایسی بند گلی میں چلی جاتی تھی لیکن یہ دوست ہونڈا کی مدد کرتا اور اسے سہارا دیتا دونوں ملک کا کام کرتے ان کی پارٹنرشپ کا پہلا بھلی اس طرح حاصل ہوا کہ انہوں نے 98 سیسی ٹو سٹوک موٹر سائیکل بنایا جس کا نام ڈریم رکھا ہونڈا کمپنی موٹر سائیکل سے لے کر کار بھی بنانے لگی اسی پروڈکٹ لائن کے سات کیٹاگریز ہیں اس کی پروڈکٹ میں ہونڈا آٹو موبائل ہونڈا پاور سپورٹس ہونڈا جیٹ ہونڈا انرجی ایکویمنٹ ہونڈا مرین اور ہونڈا انجن شامل ہیں ان کی سکسہ سٹوری سے معلوم ہوا کہ حالات سے گبرا کر بیٹھنے کی بجائے ان کا جواں مردی سے مقابلہ کیا جائے تجارت میں رسک لینا پڑتا ہے یہی کامیابی کا ذرینا بنتی ہے اپنے بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ کوئی ہنر بھی سکھا دیا جائے تو ان کے لئے بہتر ہوگا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر